نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرے غسل کہتے ہیں اپنے سارے جسم پر ایک خاص نیت سے پانی بہانے کو ہمارے دین میں غسل کی بہت اہمیت ہے اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے حقن علا کل مسلمن این یغتسل فی کل سبات ایام یومن یغسل فیہ رأسہ وجسدہو کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن ضرور غسل کرے جس میں وہ اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے تو یہاں حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات لازم ہے اور سات دنوں میں ایک دفعہ نہانے سے مراد جمعہ کے دن غسل کرنا ہے تو جمعہ کا غسل جو ہے اس میں ایک تو ثواب کی نیت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل کرنا ہے جمعہ کا دن خاص دن بھی ہے اور اس دن پاک صاف ہونا خصوصا غسل اور غسل کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے یعنی پاک صاف ہونا ایمان کی علامت ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ صاف سترہ ہونے کے لیے اپنے جسم سے مل کچھ ایل دور کرنے کے لیے اور اپنے جسم سے مختلف طرح کی بدبو جو ہے اس کو بھی زائل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے کیونکہ جسم کے اندر جو مختلف طرف سے ہم جراسیم لے لیتے ہیں ہمارے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بہت سے امراض کا باعث بنتے ہیں یعنی صرف کرونا ہی کے جراسیم نہیں ہوتے بلکہ اور بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہاتا رہے اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہو اور لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہو تو پھر زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے نہانا تاکہ اس کے جسم سے ایسی تمام چیزیں نکل جائیں صاف ہو جائیں اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائیں کیونکہ جسم کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں انسان کے کہ جس سے انسان کے جسم جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے یعنی پسینہ وغیرہ سے تو نہانے کی وجہ سے انسان کو ایک پاکیزگی اور تروتازگی حاصل ہوتی ہے